ہم اندر اندر سے سلگتے رہتے ہیں اور ہمارا پیشنٹ تو دھماکے کرتا ہے وہ بلکل یاد ہے ہمارا پیشنٹ دھماکے کرتا ہے اس لیے پکڑا جاتا ہے ہم اندر سے سلگتے رہتے ہیں ہم پکڑے نہیں جاتے ہیں یہ بلکل ٹھیک پہتے ہیں ہمارے گھروں میں پڑی ہے پڑی پڑی ہے جے پانچ ممبر ہیں تو پانچوں کے پانچوں چھے ہیں تو چھے کے چھے سلگ رہے ہیں اندر سے سلگ رہے ہیں yes you are absolutely right that's what I agree we have started to give one diary to the person who comes along with the patient and we check the diaries on both sides آپ اپنی اپنی diary چیک کرائیں آپ پیشنٹ کی نا چیک کرائیں آپ اپنی چیک کرائیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کیوں کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے فیملی کا ہونا ہے اچھا یہ ایک بات میں آج بتانے والا ہوں کہ جب تو ہم پرابلمز بھی ہوں گے جب ہمارے ساتھ بہت مشکلیں ہوں گی جب ہماری بڑی ہوئے گی تو اب تو ہمیں پروگرام یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری مشکلیں ہی ہماری تکلیفیں ہمیں پروگرام یاد کرائیں گی جو ان تکلیفیں کم ہوگی نا ہماری فیملی کو ہمارا پروگرام بھول جائے گا اور ہماری پیشنٹ کو بھی ہمارا پروگرام بھول جائے گا سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے اچھے دن آئیں گے نا تب ہم ریلیپس ہوں گے جب ہمارے اچھے دن آئیں گے تب ہم ریلیپس ہوں گے یہ میں بہت بڑی سنٹنس بول رہا ہوں یہ نہ سوچیں کہ آپ کو باہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں یہ کر رہی ہیں آپ کی تکلیفیں ان آپ کو باتی آسپٹل میں لے کے آئیں ہیں آپ کی تکلیفیں آپ کو یہاں سے ہرمیٹیج لے کے جائیں گی لیکن جب آپ کی تکلیف ہی چلے جائیں گی سب سے پہلے کیا کر دیا پر لیپس کردگی اور اپنے پیشنٹ کو آپ ریلپس کروا ہوگی بیکاس آپ کو پروگرام بھول جائے گا آپ کا دیان سکوار پورٹ پر چلے جائے گا آپ کا دیان اپنے بال پہ نہیں رہے گا بال کیا ہے ہمارا ایشو ایشو ہمارا کیا ہے ایلنس ہماری کیا ہے مود ڈیس آرڈر تو اگر ہمارا دیان مود ڈیس آرڈر سے ہٹ کے آ تو سب سے پہلا کیا ہونا ہے کہ فیملی کا نون ایشو آنا شروع ہو جانا ہے اور فیملی نے تب ریلیپس کرنا ہے جب ہمارے اچھے دن آئیں گے میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم پہ جو آپ کر رہے ہیں نا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ہاں وہ اس ٹائم پہ جو آپ کریں گے وہ آپ کے ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ آپ کا پیشنٹ ریکووری میں سبریٹی میں جائے گا کی نہیں جائے گا آپ سبریٹی میں جاؤ گے that's a doctor of difference between سبریٹی سبریٹی is when آپ کے اچھے دن آئے نا تو آپ کا پھر بھی آپ کا دیان بال پہ رہے اور کوئی آپ کو سکورپورٹ دکھائے تو آپ کوئی رہنے یار سکورپورٹ تھی اپنے آپ چلدہ رہنا ہے جتنے ہمارے گلت فیصلے ہوں گی نا سب اچھے دنوں میں ہوں گے جب ہمارا ڈیور سکھ روگ پہنچنے گربانی جاندہ ہے سکھ روگ جو دون سکھ ملے گا تو بابا جی نے وہ دو ہی پھر لیں گا یہ کیا کیا جو دن سکھ آئے گا بابا جی سب تو پہلا پھر لنگے بابا جی مطلب یہ تھے پروگرام ہے دکھ میں سمران سب کریں دکھ چھتے تو کرتا پہنے دکھ چھتے تو کریں گئی جد دن تو ٹھیک ہوئے گا سب تو پہلا تیرا اکتے آن ہوئے گا کہ ہون کا تھا پروگرام کیڑا پارٹی آسپٹل کیڑی میٹنگ کون سنے کد کو ٹائم پر آئے میں ہوت نہیں کام کرنے کوئی اس سے کام چیئے لگے رہے نا ڈاکٹ صاحب بلکو ٹھیک ہے لہا then we forget and that is the worst thing کہ لوگ بہت تیاند کنال پروگرام کرتے جدوں آ رہے ہیں اندھا نا بڑا گج بج کے پروگرام چی بھی آن گے میٹنگ چی بھی بولن گے نہیں ڈاکٹ صاحب اسی کمال کر دے نہیں اسی ایک کر دینا اسی تو انہوں نے کدھی نہیں چھڑنا اسی پارٹی آسپٹل سوچ بھی نہیں سکتے کدھی چھڑ دے آن گے and they are the first ones to leave پارٹی آسپٹل and سب تو پہلا آؤ اپنے مانچی آئے ہیں دیکھیں ہار اپتے دکھٹ صاحب نہیں آیا جا سکتا پندرہ کو دن لنگا لیے مینا کو لنگا لیے وہ سارے سارے انتقال تے وہ پہیاں ہوں یہاں نا سارے ایڈجسٹریہ پہیاں ہیں وہ سارے کرائیں کرائیاں دے مسئلے چلتے پہیاں نا وہ تاں پتا ہے سارے کرائے دارتے وہ دن آل میں کہا ہاں کارا ہو کوئی گا نہیں کارا ہو کارا ہو وہ بھی کارا ہو اپنے پوری خواہش پوری کارا ہو ہاں ایک چیز ہوئے گی بندہ نہیں ہوئے گا سارے کچھ ٹھیک ہو جائے گا لوگ کنگسہ بھی لگتا ہے پر وہ کی کری ہے کہنا چاہیے دے میں تو انہوں اس باس سے نہیں بان کر دیا جو تو تاڑا کنڈیشن خراب ہے نا لیورس روسیز ہے جو تاڑے بلاڈ آ رہے ہے جو تاڑے بلاڈ وامٹنگ آ رہی ہیں جو تاڑا پیشنٹ اپر سلے ہونٹے ہے جو تاڑے پیشنٹ تاڑے اندر لڑائی چل رہی کمسان چل رہے ہیں نا اچھے دن نہیں آگے اچھے دن جدو آن گے جو انسی کہنا ہے اچھے دن آگے انساڑا پیشنٹ بڑا آ گیا کار ہو گیا جی سویرے کمتے جانتا ہے شام نو کمتے آن دا ہے ساڑے کول آکے بیٹھتا ہے ساڑے کٹھی روٹی کھانے آسی آئے کرتے ہیں that is a time when we will relapse تنپتہ دنیا دے بیچ سب تو زیادہ دکھی وہ لوگ کی ہے جو سکھی اندے ہیں کیونکہ جڑا سکھی ماننے نا ہمیشہ کوئی نہ کوئی پنگا جا کوئی نہ کوئی اے ہو جا کم کرے گا جد کر کے مسیبتہوں دے اوپر پہ جانے اور بندہ ہمیشہ مسیبتہ تو پائے جا رہے ہیں پھر دیکھو جو دو مسیبتہ چلے جاندی ہیں نا پھر اے ہو جی کم کرے گا کہ مسیبتہ آ جانے بلکل بلکل ٹھیک ہے ہاں دیکھو مطلب تسی دیکھو کہ جدوں اچھے دن آن دے ہیں نا تسی اپنے چاہتی مار کے دیکھ لو اپنے اپنے چاہتی مار کے دیکھ لو ساٹھے ہمیشہ پرابلمز کدوں آئیاں ساٹھا پیشنٹ کدوں ریلیپس کیتا جدوں ہسی اے سنکوچ ہو کے ہو گئے کہ پھر لیا ہون تا ساٹھا پیشنٹ ہو گئے ہون لیاو باقی تے کام ساری ہے لیاو جی ہونا پاں کو بٹی نوکری لبیئے لیاو جی ہونا پاں کو پی آر لبیئے لیاو جی ہونا پاں کو ایبزیہ لوائیئے لیاو جی ہونا پاں کتے ہیل سٹیشن چلی ہوتے سیار کر کے آئیئے لیاو جی ہونا ساٹھا جب مو کشمیر میں سو رہے ہیں مطلب جدوں بھی ساٹھا ڈاؤن فال آئے گا نا وہ ہمیشہ ہم دوں آئے گا جدوں سی کام ہن لائے سارے کام نہ بیٹ لے ہیں چلو ہن سیلیبریٹ کرنے چلیئے جو تو اسی سیلیبریٹ کرنے جاؤں گے نا اسی کس چیز نو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے اچھے دن آنوں اچھے دن آنے پر جو تو اسی سیلیبریٹ کرنے گے نا صرف ایک کی انسان مسنگ ہوئے گا وہ بابا جی انڈ پروگرام یہ تھے بابا جی تے پروگرام تقریباً ایک کی ہے کوئی مطلب دو تسی بلکو ٹھیک کہن دے ہو گربانی بھی ہوئی کہن دی جو سائنس کہن دی ہے میں گربانی نو سائنس تو نہیں الگ کر سکتا سائنس نو گربانی جیڑی گربانی ہے نا تے سائنس ہے تے جیڑی سائنس ہے نا وہ گربانی نو پکا کر دی ہے اچھا واقعی جیڑی گال کئی گئی سی نا وہ ایس طرح ہے گئی ہے یہاں مطلب کی ہے کہ جدوں بھی ساٹھا پیشنٹ ٹھیک ہوئے گا نا سب تو پہلا فیملی دے مان چائے گا پھر ہون چنگا پڑھاتے لگتا ہون تے ٹھیک ہو گیا لیاو انہیں دا بیاشا کریے لیاو انہیں دے بچے بچے ہون مطلب وہ چلو میں ہی نہیں نا بھی نیکٹیو کھالا ہے پر وہ کرنا ہی ہے پر یہ نہیں بھی بیا ہے سیر تک کرو بھی اکیتوں پروگرام چھاٹ دینا ہے جب بچے اس کر کے کرنے ہیں کہ ابھی پروگرام چھاٹ دینا ہے اینا کدیمان چلے آئے چنگی پلی نوکری ہوئی گی نا چھاٹ کے نا کوئی بڑی نوکری کرنے ہیں میں کہا جی یہ نوکری جڑی ہے نا یہ نوائیڈا چاہے یہ عمرو سار دے کول کو لب لو پٹی ترن ترن گے ایتھو تک لب لو کہ تسی آ جا سکو نہیں نوائیڈا چلوکسا بڑی جبردست پیکیج مل رہا ہے پھر ان کیا نہیں جاندہ اس ویلے پر وہ پیکیج اس ویلے ہی اندھا ہے کہ جدو انسان کہنے ہیں میں ایک کروں گا میں ہونے کرتا ہونے کرتا ہونے کرتا ہون کی تکنے ہون کی چینج ہو گیا تیر نہیں پتا کہ یہ بیماری ہے تیری یہ کینسر برگی بیماری ہے یہ دا مطلب تیرن بیماری پولگی ہے اپنی جنہوں کے اندھے پرائیم ری پرائیم ری دا مطلب ہے تیری جنم جمانتر چھے نال آئی ہے چکو تیرے بچیاں چھے جانی ہے کرونیک انہیں ساری عمر رہن ہے جنہیں دے تیری زندگی اور نہیں دے رہن ہے پروگریسیو تو پاہ چنگا کار رہے ہیں مارا کار رہے ہیں پروگرام چاہے نہیں کار رہے ہیں میٹنگ چھے بیٹھا ہیں کتے بھی کار رہے ہیں یہ اپنی چالتے اوپر جائی جا رہی ہے اور فیٹل فیٹل ہم انہیں جان لے وا تیرا باستے جان لے وا چیز ایف آنٹریٹیڈ ایف آنٹریٹیڈ دا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج نہیں ہو رہا آنٹریٹیڈ دا ہی مطلب ہے جو ٹریٹمنٹ چھے بار ہو گئے تو ہنٹریٹیڈ دا مطلب کی ہے کہ آج میری ایڈکشن ٹریٹیڈ ہے کیونکہ میں ایتھے بیٹھا کل میں جو دوں اتھوں باہر جاں مانگا نا ایس پاؤنڈری وال تو باہر جاں مانگا نا ہسپیٹل تو بعد کہ میرا دماغ یہ جا ہے وہ کہے گا ہنٹوں ازاد ہیں ہنٹوں جو مرچی کر سکتے ہیں اور جو مرچی اسی کی کر سکتے ہیں انہیں ہیں تو یہ دسوں میں نا من سارے سوچ کے دس دو کہ جس انسان دا موڑ دا مسئلہ چل رہی ہے جس انسان دا تھوڑ دا مسئلہ چل رہی ہے جس انسان دا بہاہر بے ویڑ دا مسئلہ چل رہی ہے جو مرچی کی کرے گا جو مرچی بابا جی نے سنو بڑا زبردست ایک سٹانس دیتا سی جنہوں اسی یوٹلائز نہیں کر سکے انہیں کہا کہ ایک جڑا جانور ہے نا اینیمل وہ جو مرچی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو دماغ ہے وہ ہی کر سکتا جو اس دماغ دے بچ فکسٹ ہے پر انسان دے بچ ایک خور ایکسٹرا دماغ دیتا جیڑا کہن دا کہ جو مرچی کر لے پھر جو مرچی دا مطلب اے تھوڑی ہے کہ تو اسی پرماتمہ نوی پول جو جنہیں تانو جو مرچی دی ازادی دیتی ہے ہوئی تاڑی جو مرچی دی ازادی لے جائے گا یہ تسی گل منن والے ہو کہ گل منان والے ہو تسی اپنے کل دیکھ لو یہ جانور نو نہیں سمجھان دی منن منان والا پر انسان دے کل دو ہمیشہ آپشنز ہے گیا ہر ویلے دو یہ آپشن ہے گیا انسان کل ہمیشہ دو آپشن ہے اے دو آپشنز نو تسی ایز ایسیٹ بنانا ہے کہ ایز اپنے ڈیزاسٹر بنانا ہے اے تسی دیکھ لو بیماری دے بچ تاڑا اے ہو جائے دماغ ہوئے گا کہ تاڑا او دماغ جڑا جذباتی دماغ ہے نا او جڑا دماغ ہے جڑا سنبال کی رکھے گا او دے تنوں اپنے اپنوں الگ کر لے گا توڑ لے گا یہ ایسا ڈی بیماری انسی دیکھ لو کہ جب اچھے دن آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کھڑ میں گریں گے اسی سیوریج میں گریں گے جہاں سے ہم نکلے تھے تھوڑے دن آباد کیوں دن ہے نا بندہ نکل جاندہ ہے پھر چکر چکر لے جاندہ ہے پھر او جڑی بدبو آن دی ان دیو ہٹ جاندی ہے پھر بندہ کہن دا یار ان دے میں کشبو آمارن لاکھ میں ان دیکھا میری سید کیڑی سونی ہے ان دیکھا میں کپڑے سون کینے سونے پاننا ان دیکھا میں گل کیڑی سونی کرنا یہ دا مطلب کی ہے اے ان کی تیاری کر رہے ہیں مطلب تین پرماتمہ بسر گیا نا امیلت پار ٹھیک گال ہے نا کی کیا جو تو تنوں بماری پول دی ہے پھر تسی پچھلی سیٹ سے جاندے ہو پھر تانوں لگتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب کہیں ترلا کردن تے پھر اگلی سیٹ سے کیوں نا ہم آگلی سیٹ سے بیٹھی ہے تانوں پتہ ہونا چاہید ہے کہ لوگ کھسک دے کھسک دے کھسک دے کھسک دے مطلب پتہ کھسک نہ کس رہا ہندہ ہے انچ انچ کر کے کھسک نہ یہ نہیں ہندہ پھر ٹوٹلی اپسنٹ ہو جاندے نا بڑے سیانے لوگ کی ہندے ہیں کھسک دے کھسک نہ مطلب ہندہ ہے آج ڈاکٹ صاحب ایس کارن نہیں آیا گیا آج تو انہوں پتہ مجبوری بڑی ہے او میں نے دو تین دن تو بخار چڑے پھر بخار تھا انہوں کی روکتا ہے آکر میننگ پروسین گھاتے تھے آکر بہا جا انہیں ساڈنا مسئلہ چلنڈے مسئلہ میں کہا سیٹڈے سنڈے نو بھی مسئلہ ہاں نہیں نہیں پھر سوچنا تے ہندہ نا وکیلہ انہوں سیٹ کرنا ہندہ سیٹ کرنے ہندے میں کہا کہا رہا یا تو سیٹنگ سیٹ کر لیں گا نا تو آپ بھی آن سیٹ ہو جانا کیوں کہ تیری بماری اندر یہ ہو جی ہے تیرا دماغ یہ ہو جیا ہے کہ او لپن ڈیئر ٹائم نو کہ جدو ایک پورا انسان اس چیز سے لپ جے گا نا کہ میں ان پورا سیٹ آن او پھر اپسٹ کر دے گی بماری تنو اپسٹ ہو دوں کریں گی جدو تو کہیں گا نا میں سیٹ آن جدو تو کہیں گا نا میں اپسٹ آن پھر نہیں کچھ کچھ کہے گی پھر ماری کہیں گی تو پہلے ہی اپسٹ ہے ان کو یہ انسان ہوندہ ہے کہ جنہوں آپ اکیئے اٹھے بیٹھا ہوئے تو پروگرام یاد کر لائے تو پروگرام کر لائے ہمیشہ پروگرام فیلئر قدو ہوندہ ہے جدو اسی کہنے فالو اپ دے آؤ دو کم پڑے سونے کرنگے ایتھوں والے ساتھ دن دس دن پڑے سونے کرنگے ہرمیٹ ایج والے سو دن پڑے سونے کرنگے میں سو دنہ تو بات کیوں ہی فیملی تے پیشنٹ بار نکلے گا نا وہ تا سب تو پہلا کم یہ ہوئے گا انکانشیسلی انکانشیسلی اے ہوئے گا سارا انکانشیسلی وہ کہے گا ہونتے میں انہا ٹھیک ہاں سوال ہی نہیں پیتا ہوندہ سوال ہی نہیں پیتا ہوندہ سوال ہی نہیں پیتا ہوندہ دو چار دن کرے گا پنجمے دن کوئی نہ کوئی اے ہو جی چیز آجے گی جیڑی ہو دی تمنا نا باہر آجے گی ہو دی وانٹ کوئی باہر آجے گی جس کر کے ہو دی نیڈ جیڑی ہے نا ہو رہے گی اپنی گودیچ نیڈز ہوندھی ہے نا ایک وانٹس ہوندھی ہے وانٹس نے تو انہوں کدھی سیٹسفائی نہیں رہے دینا نیڈز نے ہمیشہ توڑی زندگی دے بیچ ایک اپر پور اہم رول پلے کرنا ہے کہ میں آکسیجن لے رہے ہیں میرے فیفڈے چل رہے ہیں میرا مل بیٹا چل رہی ہے میرے ہرٹ چل رہے میرے اکھا چل رہی ہیں یہ سارے ہیں ڈوڑائیں گے ہیں ڈ جو دو اسی وانٹس پہ جانتے ہیں نا فیفڈ صاحب انہوں کہیں ہے نہیں میں چھے فٹھوٹو انا چاہی دا میں کالا آنے ہونا چاہی دا میں گورا آنا چاہی دیں میرے ماں پہ وہ ہے جہ اونے چاہی دیا ہے پتہ نہیں کی کی آندھا ہے ایک وانٹس صرف یہ وانٹس کرکے آنڈی ہیں ایک بھی یہ موانٹس وال جاوانگے نا تے ساڑے پر ترانس فرمیشن فرم پری فرنٹل کارٹیکس دوبارہ تو وزیڈ شروع ہو جائے گی ایک سفر تیسی تیہ کر رہے ہیں نا چیم برین ٹو ورڈز پری فرنٹل کارٹیکس فرم ری ایکٹیو تو پرو ایکٹیو اپروچ پھر دیکھو پرو ایکٹیو جاندی رہے گی ری ایکٹیو اپروچ آ جائے گی بندہ کہے گا یار ہے پٹھے کام کرتے پر ان سدہ کنا میں جا کے جا اے باقی دے میری فیملی میمبر پروگرام چی نہیں ہیں انہوں پروگرام چلے ہیں وہاں پہ تو کتھے لین چلے ہیں تو رب ہیں کوئی گارڈ ہیں انہوں پروگرام صرف لیا سکتا ہے بابا جی جتے تو بابا ایدھا کام کرنا شروع کیتا نا تیرا ریلیس ہوئی جانا سدھی سدھی کرنا یہ تو کہنا ہے کہ میرا لوگ کی کہنا نہیں مان دیتا تنہوں گصہ آ رہے ہیں نا ایدھا مطلب ہے کہ تنہوں بابا جی پھول گیا تو پروگرام پھول گیا ہے تو تنہوں اختیار دیتا کہ نہیں ہے اچھا یہ تنہوں کی نہیں اختیار دیتا لوگانو جا کے سمجھا لوگانو سدھی پرستے لاؤ تو اپنا سدھا راستہ راکھ باس ہے نہیں بہت ہے تو اپنی زندگی چاہے اپنا ہی سدھا راستہ راکھ لینا بس ہے نہیں بہت ہے تو چاہنا دوچھا بندہ سدھے راستے آجے تیرا ایتھے سب کچھ ختم ہو جانا ہے جدوں تاڑی مانچے وچار آگیا نا کہ جیڑا سامنے والا بندہ ہے نا اینہوں میں ٹھیک کر لنے اینہوں میں صدہ کر لنے اینہوں میں صدہ راستے تلے اینہوں میں صدہ راستے تلے اینہوں کو ڈیپینڈنسی سٹارٹ ہوگی now you understand what we are saying ہے سمجھ آنڈی گل کہ تُسی اینہ دانی کرنا اینہ نے تو دانی کرنا اپنا اپنا راستہ کرنا ہے ایک پروگرام بڑھا اینا جبردست ہے نا ایک ہندہ ہے کہ جی توں انہوں ٹھیک کرن گیا نا تو توں پاس جانا ایک ہو کہہ جا پروگرام ہے تائیں کہندی ہے کہ پرماتمہ دے نال جڑندہ پروگرام ہے مطلب اے پروگرام دا سب تو وڈا ایڈوانٹیج کی ہے کہ اے تا انہوں پرماتمہ دے نال جڑندہ رستہ دستہ یہ انہیں دا ریلیجیس پاک ہے جی تُسی سائنس کہہ لہتا ہے سائنس بھی ایک ہندی ہے کہ کہ دا آنلی گول آف دیس اڈکٹی پروگرام اڈکشن پروگرام is سوبرائیٹی اور سوبر بندہ کون ہوندہ ہے جیڑا اپنے آپ دے بیچ اپنی زندگی نو سواریا ہوئے تھے ہمیشہ اپنی انٹروسپیکشن کر رہے گا گل کسی دی بھی ہو رہی ہوئے نا وہ دی چاہتی ہی اپنے اندر ہوئے یہ سوبر ہے یہ بندہ سوبر ہے یہ جو کوئی دگڑ رہا ہوگا نا ڈکٹا ہے رہا ہوگا تھوڑا جا کہے گا پھا جی تھوڑا تیان رکھوں بس انہیں کہے گا اس تو باد نہیں کہے گا پھا جی میں لگتا تو ان تیان رکھنا چاہیے اس تو باد وہ اپنے سفراتے اپنے سفراتے کیونکہ اس تو باد جد ہو کہا نہیں پھر تسی کہے گی ہمارنگ میٹنگ سے کچھ اور ایک انک suggestions ہیاں گھر اس لیے Möglichkeit التي رائلیزیشن Zelda کو جاندے發� منزل ہوگا جاندے ان دی لڑن سکسیسفول کہتے ان لوگ گردھون لگ رائے گل منزل ہوگا جاندے گا جاندے گا جدو ان لوگ دے گرپ منزل ہوگا جاندے گا염 لگے لگتا ہے شائد بس اس ویلے انسان دا ڈاؤن فال ہوند ہے اس ویلے انسان نو لگتا ہے کہ ہر میری گل بننی جانے چاہیتی ہے ہر میرا حکم بننی جانا چاہیتا ہے ہر ویلے لوگ میں نو مذہب سیرتے بٹھا کے رکھن کہ ہر ویلے بس میری ہی رسپیکٹ ہونی چاہیتی ہے یہ ڈاؤن فال ہوندے کارن ہے جدو کسی انسان جو وجہ آ گیا نا انہوں ترمینل یونیکنیس کہن دے جی انہوں دین ڈیاؤسٹی بھی کہن دے ہیں انہوں ہنکار بھی کہن دے ہیں انہیں پروگرام توڑے ہنکار دا بھی علاج کرتا ہے گلنا منیاں جاندی ہیں صرف بابعیدیاں پرماتما دیاں تیریا گلنا نہیں منیاں جاندی ہیں چاہیے ہیں تیری جدو گلنا منی جائے پھر تکی کرنا ہے جو تری گل منی جائے پھر تکی کرنا ہے یہ تو انہوں پتا ہونا چاہیے بڑا امپورٹنٹ انڈ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ جو تو تری گال مننی جاندی ہے پھر تو کی کرنا ہے تو جو تری گال نہیں مننی جاندی پھر تو کی کرنا ہے کی کرنا چاہیے جو گال منی جائے پھر کی کرنا چاہیے جو منی جائے دیکھو نا ہمانا پا کسی نے کوئی گال کہتی سپوز گروہ پیرنٹس نو کہتی پیرنٹس ہیں بچیاں نو کہتی پیرنٹس نے بچیاں دی گال مان لی جہاں بچیاں نے پیرنٹس ہی گال مان لی دو میں گلنہ نہیں آ جا سکتی دو میں کٹ چو ہندی ہیں ساڑے کرا جو اس ویلے بندے نو کی کرنا چاہیے گٹنٹس نے گلنٹس ہے کہتی شکران بلکل اور کی ہے پھر تیری گال مننوالا کوئی مطلب نہیں ہے پر ماتما نے چل تیرے کوئی گال کو آئی تے کسی نے گل مان لیتی ہے آپ کوئی بھی کوئی انا مطلب فنے خان جاتا اے بڑا کوئی انسان نہیں ہے کہ تیریاں گلنا منی آجان پر ہندہ کی اپا جی پلکھا پہ جاندہ ہے پر دنوں نے پلکھا پہ جاندہ بیٹے کہ میں ہنے اس پوزیشن تے ہیں میریاں گلنا ملہ 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 م شکرانا کرنا چاہیے 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 گل مننی جائے اچھا جو کسی نے من لی تو تینکیو بابا جی چلو میرا بھی کچھ لیکھے لگ گیا تیسا نو اپنے آپ نے تھوڑی شاوائش دے جنی چاہیتی چل پہ تو گل کیتی تے گل منی گئی جو نہیں منی جاندی نا اصل جو پرابلم ہو دو یہ ہے وہ اس ویلے بندہ اپنے 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 نوڑا سنبھال کے رکھے کہ پہلی گل تیشن جائے کہ تو راب نہیں ہے تیریاں گلنہ تو ایک انسان ہے نا انسانا دیا ساریاں گلنہ نہیں بنی آ جاندی ہیں انسانا دیا بہت ساریاں بلکے گلنہ نہیں بنی آ جاندی ہیں دو جی گلنہ انہیں چاہیے دیا ہے کہ تاڑی کو ایک آرٹ آف کومنیکیشن ہے پرماتما نے دیتا ہے کہ تُسی کسی نال بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکتے ہو گل بات کر سکتے ہو پھر میرا خیال اے ہے میں تو انہوں اے گل تاں کہہ رہے ہیں کہ میں انہوں لگتا ہے تاڑا شیئر ضرور کرتے ہیں آپ بیٹھ کے گل بات کر لینے میں تو انہوں کچھ پک دا سن ناپی تانو ٹریٹمنٹ کیوں کرنا چاہیے دے تو اڑا پک میں بلکل سننو تیاراں کہ تُسی کیوں نہیں کرنا چاہوں دے تو آپ بیٹھ کے گل بات کر سکتے ہیں ان گل بات کرن تو بعد وہ بہت لمبیاں چھوڑیاں گلنہ نہیں کرنی ہوندیں چھوٹی جی گل کہنی ہوندی ہے تو میں انہوں ایک خیال ہے کہ میں انہوں لگتا ہے کہ میں لوگ کانو دیکھا ہے کہ جی ڈی لوگ کی گل بننے لیکن دیں انہوں نے زندگی بیٹر ہو جانتی ہے سوی دیکھ لو جائے تاڑا ویچار باندہ سوی اپنے اپنا ویچار کر کے دے لیں یہ نہیں بننی گئی نا گل تی پھر بھی اپنے اپنے بلکل آرام نہ کہہ دیو کہ میں شاید گل کہہ دیاں گا تی شاید اپنا گل بات کرنے لیے سوی اپنا گل بات بسو بیٹھ کے پھر گل کر لیں گے یہ گل نہیں میں بننی گئی الٹی میٹلی ریزلٹ ہے ہونا چاہیدہ ہے تین ورڈ ویچ کہ میں نے لگتا ہے بچے تھوڑا بھی یہ راج کل ٹھیک نہیں ہے تے بینگ ہے سن آئی لب یو لوٹ تسی بلکل یو آر پارٹ آف می اینڈ میں لگتا ہے کہ تسی اپنے اندر ایک چاتی مار کے دیکھو گے آئی ایکسپیکٹ کہ اگلی باری تسی اپ جا کوئی چیز نہیں کرو گے کیونکہ اس چیز دے نقصان ہو سکتے ہیں بس ایتے فل سٹاپ اس تو بعد چلو آو پھر میٹ دیکھئے چلو آو پھر رٹی کھائیے چلو آو پھر چاپیے پھر اس تو بعد ایک چھوٹی چی حق چھوٹا ہی جب بھی اینڈ محول نو بلکل خوشحال کر دیو تاکہ توڑکل سکوپ رہے دوبارہ تو گل بات کرنے جی اپنا گل منانتے ہی چلے گئے انو پھر کنٹرولنگ کرنے اکثر اسی کی کرتے ہیں کرا دے بیچنا اسی کنٹرول کرنے جھاڑا اپنی ایگو بنا لینے ہیں دوسرا کنٹرول کھوڑا نہیں چاوڑا اور جنہا اسی کنٹرول کرتے ہیں انہا ہی اگلے دے بچوں ریزسٹنس آن دی ہے کہ میں کنٹرول چا نہیں آنا انہیں یہ چیز ہے نا میں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اگلا بندہ کنٹرول نو سمجھ دا نہیں پیا ماندہ نہیں پیا یہ دے بچ پہ کانفلکٹ پیدا ہوئے گا دو آتے رہا ڈا نقصان ہوئے گا جدہ کنٹرول کر رہا ہو تھا بھی جدہ کنٹرول جو نہیں آنا چاہن دا ہو ہوتا بھی اور جو اصلی ایشو ہے وہ ہٹ جائے گا رہا آسکار گا اور جو اصلی ایشو ہے وہ ایشو چلے جائے گا ایشو چلے جائے گا پھر وہ اسے سکور بورٹ رہ گیا نا ہوں سکور بورٹ تیسے دیکھ رہا کہ یہ میرے کنٹرول چاہے تو اگلا بندہ کہنے دا ہے کہ سکور بورڈ دے اوپر لگیا میں دے کنٹرول چنی ہی آنا ان دیکھو نا سکور بورڈ دے ہو چلے گیا تو او ایشو چلے گیا کہ ساٹھے اندر ایک بماری ہے اینڈے بماری بڑی جان دے بائے تے اے ہر روج کینسر ممو بات دی پہی ہے تے جے اپنا اے سٹرسل دے بچ پہ گے تے فیرے اے نہ ہوئی کہ تے اپنا اپنے اکثر مقصد تو ہی چلے جائی ہے بول تو ہی تے آنا اٹھ دے ساڑھی بماری تو ہی تے آنا اٹھ دے انہیں اگولیسٹک پرابلم بن گی پر جدو اسی کہنے ہیں کہ نہیں نہیں اپنا میرا ایک حیال ہے پر اپنا چلو بیٹھ کے گل بات کرتے ہیں ان گل انہیں کو کریے جڑی کے کسی انہوں پرووکنگ نہ لگے یہ انتہاری گل ہے کہ جڑا انسان کسی کو انہوں کوئی چیز چوند ہے پہ وہ گل ہودے خطرے چاہے وہ دا پرووکنگ والا کام نہیں ہونا چاہیدہ ایشو بیسٹ گل کر لو پہی میں نے لگتا ہے کہ حالے یہ ٹھیک محال نہیں ہے جڑی تھی گل کے اندے پہ مقصد ٹھیک ہے توڑا پر میں نے کچھ آیا چیزیں تھا خطرہ لگتا ہے سو اپنا کرنا آنگے اگلی باری جدو بیٹھا آنگے گل بات نہیں کر سکتے ہیں پھر اپنا گل بات اس طریقے نہ انڈ کریے جی دیچے یہ نہ آئے کہ میں بین کر گیا وہ بین کر گیا بین بون نہیں کرنا دعا نے بین کرنا یہ نہیں ہے بھی دوسرا بندہ ہرانے 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 آپ جو دوں اسی گل بات اس ایشو تے کرانگے میں بھی اس گل بات دا فائدہ اٹھاوا تو تسی بھی اس گل بات دا فائدہ اٹھاؤ کٹھے اسی کنسینسز بیک کے جڑا کام کرانگے نا آلٹیمنٹی او ہی سا ڈیکار نو بچائے گا ان سے دیکھو کہ جی تو انہوں ایک کلا آن دی ہے نا تے جی نہیں آن دی تے سکھ لو جی آن دی ہے تے پھر انہوں پریکٹس کر لو بابا جی تو انہوں روئی پریکٹس دا موقع دن دے ہے جی تو انہوں یہ چیز نہیں آن دی تے ایک خطرناک ہے ساڑے کار واس تے تے جی آن دی ہے پھر انہوں پریکٹس کر لو ہاں جی نتنی آپ پہ پیچھے دیں جیڑا ہے نا جی اپنا ریکاوری دا پاوز لین دا اپنا جیڑا ہے گیا اپنا فارمولا to be able to do this جی تو اسی کہہ رہے ہو ایک پاوز لے کے اپنے رہے ان دی تا ٹائم یو آپ انٹرسپیکٹ بھی کر سکتے ہو ویدہر یو پوٹنگ فارورت the right point بہتر ایت پاوز بکر جھوی نہیں ہے کہ یو خرمولا رائیٹ یو کونڈ بی رانگ تو ایدی چین نے دی تین ایک بہت ہی ایمپورٹنچ جڑا سوی ورڈ گولیا نا ایک تیت تیسی آپ انٹروسپیکٹ کر دی جو تسی کیا ایک اگلے بندے دا ہون انٹروسپیکشن ٹائم شروع ہو گیا it is very important when we interview someone اسی کوئی question پوچھ دیا اس تو بعد جوڑا ایک ایسا سٹرکچر ہے نا سائنٹیفک سٹرکچر سمجھو سائنٹیفک سٹرکچر یہ ہے کہ چار منٹ دے بھی تسی جو تاڑا من کہہ رہے ہیں نا کسے دے فائدے واسطے چار منٹ صرف کل کہنی چاہیے سولہ منٹ دا بچ پاوز ہونا چاہیے اسی منٹ دے بیچ اگلے دیگل سمجھنی ہے سننی ہے ان سے دیکھو کہ جی تسی اپنی سٹرکچرل انٹرویو دے بیچ ایک سٹیپ نو اپنا دے ہو پاہمیں کانسلر ہے پاہمیں سیکیٹریسٹ ہے پاہمیں ڈاکٹر ہے پاہمیں پیشنٹ ہے پاہمیں ادا کرتا ہے یہ بالکل سائنس بھی پروو کیتا ہویا ہے the best conversation میٹس لے آئے نا میٹس لے آئے نا تو میں کنپیوز ہو گیا دوبارہ بولو نہیں آپ میں نے آرام سے بات کروں بڑی اچھی آپ کو بات بتا رہا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس اور سائنس سے سیکھی ہے کہ best psychiatrist best counselor best family member best therapeutic انسان کون ہے جس کی conversational levels بہت بڑے ہوں وہ چار منٹ کے لیے آپ بات کریں اپنی بات رکھیں جا question پوچھیں کہ کیسے آپ کے ساتھ کیسے ہوا کیوں ہوا کہاں پہ ہوا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا ہے بس آپ چار منٹ سے زیادہ نہیں آپ نے کرنے اور سولہ منٹ آپ نے چھپ رہنا ہے سولہ منٹ آپ نے چھپ رہنا ہے آپ کی conversation رائٹ اور باقی جو time ہے نا وہ patient کو بولنے دینا ہے جیسے hundred میں آپ rule بنا لیں نا twenty eighty کا rule ہے twenty eighty میں کیا ہے کہ twenty percent آپ نے بات کرنی eighty percent patient کو بات کرنے دینی ہے رائٹ اور eighty percent اس کی بات تبھی important ہوگی جب اس fundے کے ساتھ جاؤگے to understand others before you say something تو آپ نے کسی کی بات سننی ہے اٹی منٹس آپ کی successful interview یہ ہے اس کو motivational interviewing بولتے ہیں یہ ایک technique ہے جس میں آپ نے صرف چار منٹ بات کرنی ہے چار منٹ آپ نے پوچھنا ہے اچھا کی حسرہ ہویا بدوں ہویا کیوں ہویا اچھا کی نہیں کس طرح حالات بنیں دوسری ان دیکھو چھوٹ چھوٹے question ہے دوسری کو بڑا question نہیں frame چھوٹ چھوٹے question ان سولہ منٹ اونو سنکھ ان کرنواز سے دیو سکسٹین منٹ جیڑا سائلنٹ ٹائم ہے نا وہ اس گل نو سنکھ ان کرنے جیڑی چارمنٹ گل کیتی ہو تھی سنکھ ان ٹائم بھی تھے گا نا یہ تھوڑی ہے کہ اگلا بندہ چھوٹی چھائی ہے نا یہ دیکھنا تے اسی گل کرنی ہے نا کانسل نے گل کرنی ہے نا پیشن نے گل کرنی ہے سکسٹین منٹس ہے جیڑے بندے یہ کہنے دے نا کہ میں question پوچھوں گا پر سنکھ ان دا ٹائم جو دوسری نے نا دن دے یہ دا مطلب ہندہ ہے کہ دوسری جڑی کر دیو نا inner introspection نظر سانی نظر سانی ہندہ ہے کہ اندر ایک نظر مارنی انہوں نظر جڑی مارنی ہندی ہے نا وہ سولہ منٹ واسطہ ہندی ہے ایٹی منٹس واسطے پھر پیشنٹ میں بولنا ہندہ ہے کہ میرے نہ لیا ہویا میرے نہ لیا ہویا ایتھے آئے ہویا ایتھے میں آئے کیتا او کیتا that is the best communication you have جو اسی ایٹی پرسنٹے سوچوں گے میں کسی دی گل سننی ہے تو دیکھو رشتہ کٹا پکا ہو دے گا اور وہ بندے دے جنیاں چیزیں ہون گیاں کام دیاں فالتو بے فالتو وہ جو تو گلنہ کرے گا نا توڑی نال جو تو نے جواب دے گا وہ دی ساریاں گلنہ پھر تو اسی ایکٹیولی سننی ہے اے نہیں کہنا کہ یار فضول گل کری جانا ہے کام دیاں مددے دیاں نہیں مددے والی کوئی گل نہیں مددہ ہی ہے ساڑے پیشنٹ دا مددہ ہی ہے کہ وہ ایٹی پرسنٹ گلنہ ہوئی کرے گا جو وہ دے اندر چل رہی ہے پر تو انسی جو تو ایٹی پرسنٹ ہو دیاں گلنہ سنوں گے نا تو انہوں ڈائیگنوز کلیر ہو جے گا کہ اس انسان دے اندر کی پہ آیا ہے اور جو تو انہوں اے پتہ لگ جے کہ اس انسان دے اندر کی پہ آیا ہے پھر دیکھو تو اڈا کام کنہ سوکھا ہو گیا جڑا کام تسی پہلے سوچے ایسی کرانہ ہیں وہ ان پیشنٹ آپ کر رہے ہیں پر اکثر سائکیٹریس کانسلرز کلوں نے ایک گلتی ہو جانتی ہے دے ٹیک ایٹی پرسنٹ ٹائم بائی ٹاکنگ دیمسیلز اور وہ سارا گڑھ بڑھ ہو جانتی ہے اور پھر دیکھو پیشنٹ ٹو ٹاک نہیں ہے اے گال نہیں کرنی سائٹ اکنان جو ہی کہنے دے نا اے گال نہیں کرنی ہے آپ تو چھوٹ کے بول رہے ہیں دیکھا کلنا پراؤڈ ہے کہنے دا گی بیا کرتا گی ہے وہ بھئی ہے گلنا دا کوئی مطلب نہیں ہے وہ دے باس سے تھوڑی کچھ ہے گا وہ بھی بیوس انسان ہے وہ دی بماری ہے دنیا دے بھی جس بھی ریلیشنشپ چون دیو نا کہ بدیا تے پکا تے جبردست ہوئے جا ریلیشن تے بھی شپ دے بچ خشبو آئے پھر ہے رون چلاو مطلب انہا اکھا کم تے نہیں ہے یہ نہیں ہویا ہے چار پرشنٹ کہتا تھا تے چار تے ہی ارجنا کچھے کوئی نہیں پہلے آپ انہوں آدھت نہیں ہوتی تے ہم دس منٹ بھی گل کر لینے ہیں پندرہ منٹ بھی کر لینے ہیں پر جدہوں سی وان منٹ ٹاک تے آنگے پھر چار منٹ کافی ہونگی تاں لگے گا چار منٹ بھی ایکسٹر ہے اور جلے سولہ منٹ ہونگی نا تسی رسپیکٹ کرو گے تسی بیٹھ ہو گئے ہو بھی بیٹھے گا کبھی روے گا کبھی پانی پیے گا کبھی ہاتھ ملے گا کبھی گیا کرے گا کبھی کچھ کرے گا تسی بیٹھے رو میں بہت سارے پیشنٹ کہنا کوئی نہیں ہے میں کوئی کام نہیں ہے تو رامنا گل کر لائے وہ کہنے نہیں نہیں روٹ سا پٹا پٹ گل کری میں کہا انہی فٹا فٹ کیوں کہنا پہ میں کوئی ٹائم بڑھا ہے میں اور کوئی مریض دیکھنا نہیں تو بیٹھو آیا گل بات میرا مطلب صرف انہوں کینٹ دوندہ کہ پی ایف سی لیولتے آجے اچھے پرینٹے گل نہ کرے تو انہوں علاؤ کرو کہ پی ایف سی لیولتے آکے تارڈینال گل بات کر سکے انہیں ایک انسان دیکھو جنہیں ساری عمر کدھی پی ایف سی چلایا نہیں وہ دی گل کدھی پی ایف سی دے لیولتے سنی نہیں گئی وہ دیتے باسطے سے پی ایف سی ہے وہ دیتے لوجک ہے جو وہ کہندہ پہ ہے یہ ایک بندہ کہندہ پہ ہے ڈاکٹ صاحب جو میں نشائی چھاڑتا تو پھر میں زندگی دا مقصد کی ہوئے گا جیت سے میری شراب ہی چھڑاتی تو پھر میں زندگی جینی بھی کیوں ہے انہیں گل جو کہندہ پہ انہی سچی گل ہے انہی سچی گل ہے کہ جی ایدے بارے وہ ایک کنٹہ بھی گل کر لینا وہ تھوڑی ہے تھوڑی ہے وہ دی ہیلنگ ہوتھ ہی سٹارٹ ہوگی آن جی بٹے سر is it important کہ جو تو سی پیشنٹ بھی گل سن دے ہیں انہوں کوئی نہ کوئی information پاس کرنی ضروری ہے مطلب ایک تیا پیشنٹ اپنی گل تو انہوں دس رہا ہے پیشنٹ دا بریگ ڈاون ہے پیشنٹ رو رہا ہے تو انہوں گل دس رہا ہے یہ ضروری ہے کہ تو سی انہوں نے solution دو ہی دو نہیں نا بالکل نہیں ضروری unless انہوں نے پیشنٹ آس کہ ڈاکٹ صاحب میں انہوں نے ساری گل رکھتی ہے انہوں نے دہتے بارے کی بچار ہے تاں گل کر جی تسی پہلنا ہی information دینی شروع کرتی ہوگی نا it's not a right take انہوں نے کھلتے لیندی ہو دے رستے تے کھل لیندی ہو دل کے دروازے ایسے ہی کھلتے ہیں آرام سے کھلتے ہیں آرام سے آپ ایک باری ناک کریں پھر آجائیں چار منٹ آپ نے ناک کرنا ہے اور سولہ منٹ آپ نے بیٹھنا ہے آرام سے بات سننی ہے کہ اندر کوئی حل چل ہو جائے تو ٹھیک ہے پھر باقی کا ٹائم پیشنٹ کا ہے جب وہ چاہے وہ کھول لے یہی ہے راستہ آپ کا تو اس کی لئے دیکھویں پیشنٹ کس کو چاہیے جو پیشنٹ ہے پیشنٹ کون ہے یہاں پہ پیشنٹ کون ہے یہ یہ میں آرام سے پوچھ رہا ہوں جو پیشنٹ ہو رہا ہے بھئی پیشنٹ اس کو تو ہم نے گلتی سے کر دیا جو پیشنٹ ہو رہا ہے پیشنٹ تو وہ ہے یہ ہم الٹ فلٹ کر دیتے ہیں سارے کام ہم اس کو پیشنٹ بنا دیتے ہیں ہم کچھ سے پیشنٹ ہوتے ہیں اور آپ نے آپ کو بری کر لیتے ہیں ہمیں تو سارا پتا ہے جی اس کو سیدھا کرنا ہے آج یہ ایسے نہیں سیدھا ہوگا میں نے یہ ایسے نہیں ہوگا تو پھر ایسے بھی نہیں ہوگا آپ کر لیں جو کرنا ہے جس نے ایسے نہیں سیدھا ہونا چار منٹ چکڑی گلن دیا میں نے چار منٹ نہیں پھر تسی چار کنٹے کرو دو میں جو تو بھی ہوش ہوگی پھر دیکھ لینا چار منٹ میں چار منٹ میں لائن منٹ کی ٹکٹ لو پریٹ پارم پہ ویٹنگ کرو سولہ منٹ کی اس کے بعد ایٹی منٹ کا سفر ہوگا جو پیشنٹ ہمیں اپنی لائف کا بتایا that is the healing point جو therapeutic ہم بات کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کر دیں گے نا میں آپ کو پکا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی healing start آج سے ہو جائے گی یہ کچھ ایسا پندہ ہے جو آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا جی اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے کوئی بھی relationship چاہتے ہو جانا test nice ہوا ہوئے اس کی شروعات یہاں سے کریں ٹھیک ہے سار جو سی جاؤ گے now when you go there when you go there i know you have a mission but if you apply this پندہ ٹھیک ہے آپ پہلی تو یہ بات کہ میں کوئی god نہیں ہوں جو وہ میری بات مانے اس سے ہی پرک کر دائے گا آپ کو اس سے آپ کو چاہنا دائیں آپ کی impatience نا patience میں تھی دوسری بات ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کو ٹھیک کرنے کا ٹھیک اس نے اس دن ہونا ہے جس دن اس کی اپنی capability کی merit پہ ٹھیک ہونا ہے آپ نے صرف کام اپنے پہ کرنا ہے تو اگر آپ یہ rule اپنائیں گے تو next person is ready to change میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ یہ change ہونے کو تیار نہیں ہے یہ بڑے چیٹ ہیں infectivity وہ اندر سے بہت اپنی زندگی کے بہت مطلب خراب سفر سے جا رہے ہوتی ہیں ان کی زندگی میں اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ کون کہاں کس کو کیا کروں میں تو وہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ change brain کہتا جو میں کہتا ہوں غصہ کر کھج لڑائی کھڑ irritate ہو تو اگر آپ یہ formula apply کریں گے تو آپ دیکھنا کہ next person will start to talk about his very very inner core things جو اس نے کبھی کسی سے بات نہیں نا کی شاید چار سال کی عمر میں اس کے ساتھ پانچ سال کی عمر کے دس سال کی عمر میں جو اس کے ساتھ شروع سے ہوا ہے نا وہ آپ کے ساتھ وہ بات کرنی شروع کرتے گا اتنی اتنا آپ confidence رکھتے ہیں ہاں جی آپ کچھ کچھ بولیں اس کے بارے میں بولیں جو میں نے بولا ہے کہ ہم اپنی like میں یہ apply کر سکتے ہیں کیلئے پچیس تیس سال سے کر رہا ہوں tryzer لیکن اب اس طریقے سے کر کے دیکھیں آپ اپنا state of mind نے ایسا کر لی کہ آپ نے جو پچیس تیس سال میں کیا ہے نا شاید اس میں کچھ نہ کچھ training نہیں تھی شاید آپ کی expectation different تھی ہم لوگوں سے وہ چیزیں لے رہی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے جسی کے پاس پیار نہیں ہے تو اس سے پیار مانگ رہے ہیں کسی کے پاس association نہیں ہے اس سے association مانگ رہے ہیں کسی کے ساتھ پاس intimacy نہیں ہے وہ intimacy مانگ رہے ہیں کسی کے پاس romance نہیں ہے ہم romance مانگ رہے ہیں کسی کے پاس کسی دوسرے انسان کو assurance ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں ہے نہیں ان کے پاس اگر ہوتی تو وہ کر لی یہ آپ بات جرا تھوڑی سی اپنے آپ کو sink in کریں میں بات کر رہا ہوں اس meeting کے بعد 24 آر sink in کریں یہ باتیں سر ایک question پوچھو جی سر 70% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب موں سے چاک نکلتا ہے بہرہ injection وغیرہ لگاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف آسکی گولی خالی وہ خالی ایسا کر لی ہے سر یہ بہت بڑی problem ہے بچہ ایسے ہمیں بہت سی چیزیں نہیں پتہ ہوتی نہیں سر یہ زیادہ motivation ہے کیونکہ کچھ تو پڑی لکھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں منٹ میں پیچان لیں گے پڑی لکھوں کو سر ہمارے مچ میں جاتا ہے ہمارے مچ کیا مذہب آپ کہنے مو سے جب جھاگ نکلے کوئی بھی کچھ کھا لے یا ایجیکٹیو کر لے تو کچھ لوگوں کو اتنی نالج نہیں ہوتی کہ اس نے ایجیکٹ کیا ہے یا سلپاس کھائی ہے کچھ بھی ایسا کسی کئی بار مرگی کا دورہ پڑتا تب بھی اسے جھاک نکلتا ہی ایسا کچھ ہوتا ہے وہ بات کر اس میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہمیں یہ ٹریننگ نہیں دی گئی کہ آپ ہر چیز کے بارے میں پڑھیں لکھیں نالج گیدر کریں اور اپنی نالج کو بڑھائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے ہم سیکھ نہیں رہے ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تھوڑا پڑھیں لکھیں پھر observe کریں پھر لوگوں میں کیسی باتیں ہوتی ہیں تب ہی تو آپ کے اندر وہ چیز آئے گی تو ہمیں جنرلی پتا کرنا چاہیے یہ مرگید کیا ہوتی ہے یہ ڈراغ اڈکشن میں اتنے فٹس کیوں پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے knowledge میں آنی چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی انسان ہے جس کو فٹ پڑھ رہا ہے تو ہم جللی وہ باتیں کرتے ہیں جو نہیں چاہیے چھوٹا ہے چار منٹ مطلب چپ رہنا ساری دیوی چپ پوز لینا کی انٹرو سفیکشن کرنی کیوں پتے جو پوز نو مانگی نا اپنی انٹرو سفیکشن کرنی ہے کہ میں جڑا اپنا جڑا میرے خچا جڑا میں گال رکھی ہے یہ کی مطلب ہے میں اپنی صرف دیائی واسطے نہیں گال منا رہی ہے جڑی میں گال کہہ رہی ہے دوسرے پاکستہ فائدہ ہو سکتا ہے جڑی میں گال گئی ہے جڑی کو پرووکنگ گال کسی نو ٹکچر تے نہیں کرتی کسی نیمہ تے نہیں دکھارتا کسی نو دمین تے نہیں سوڑا جو اسی پاوگی نا دکھو گی اچھا کس رہا ہو یا میں نہیں لاتا جی میں کرنا نہیں سی تنو کہنے نہیں لائے تنو ہے نو 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 سنگ دیو دیو پروی پروی فرنٹل کار میں دکھی بڑا بیسے جی بڑی دیر تو چاہ رہے چھڑنا پروی چھڑیا نہیں جا رہے جو لوگ کہہ رہے اصل چھ میری نیچر بڑی سینسٹیب ہے میں کسی نے تکلیف دے نہیں سکتا میری سب تو بڑی بد قسمتی یہ ہے جی لوگ کان میں سب تو بہت پیار کرتا ہوں زندگی سب تو بہت تکلیف دی نا جی سن پیشنٹ ہے وہ پیشنٹ تو بیٹھ ہے میں ایکسپیرینس کیتا کہ پیشنٹ تو ایک ٹائم تی اے کہے گا کہ جنہ لوگ کان میں سب تو بہت پیار کرتا نا انہ دی خوشی دا میں کدھی کارن نہیں بنیا انہ میں ساری عمر دکھی کرتا رہا نا چاہ کے بھی کنہ ٹائم لکھے گا می بھی نا دی می ٹی می می ٹی می 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 ٹی ٹی می ٹی ٹی می ٹی ڈی پی دکھو وہ انسان کہہ رہے می رہی پی نی جاتا ہے کہ جنہ انسان انسان سب تو پیار کی تا جنہ تمہیں ہمیشہ خوش دی چاہو نا میں انہ دکھی کر تا انہ دی جان انہ ایک دکھا یہ سنٹینس کھ دی